دوستوں یقیناً آپ نے آج سے پہلے بہت سارے سنگروں کی آواز سنی ہوگی اور محزوز بھی ہوئے ہوں گے لیکن آج میں جس ٹیلنٹڈ سنگر سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں وہ گمنام ہے لیکن جب آپ سنیں گے ان کی آواز کو تو یہ انشاءاللہ اس کے بعد گمنام نہیں رہیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ کو جس آواز سے متعرف کرانا چاہ رہا ہوں لیاری سے ان کا تعلق ہے اور رمضان علی ان کا نام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میٹھی اور سوریلی آواز آپ تک ضرور پہنچے آج ہمیں ایک ایسی ٹیلنٹڈ نوجوان ملے ہیں جن کا نام ہے رمضان علی لوہار تو چلیے ان سے معلوم کرتے ہیں ان کے سنگنگ کی حوالے سے اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا رمضان آپ یہ بتائیں مجھے اتفاق ہوا شوشل میڈیا پر میں نے کچھ آپ کے ایک جو ایک کلیپ میں نے آپ کا دیکھا تو میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہماری ٹیم آپ تک آئے اور آپ سے جو آپ کے خیالات معلوم کرے اور آپ سے پوچھے کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا اور اتنی پیاری آواز ماشاءاللہ یہ کیا آپ بیاضت وغیرہ کرتے ہیں باقعدہ یا آپ کا کوئی استاد وغیرہ ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ یہاں آئے اس کا میں تے دل سے شکر گزار ہوں اور سنگنگ کی حوالے سے جو بات ہے تو وہ میں بارہ سال سے آپ سمجھ لیں کہ مجھے شوک پیدا ہو گیا تھا میں اسکول جب جاتا تھا تو وہاں جب جہاں سے گزرتا تھا تو وہاں ایک باربر کی دکان تھی وہاں ہر روز ایک گانہ بچتا تھا اس سنگر کا نام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو وہ گانہ میں سن کر بہت متاثر ہوتا تھا تو ان کے ساتھ میں گنگناتا ہوا اسکول چلا جاتا واپس آتا پھر ایسے ہی ہوتا رہا پھر تھوڑا بڑا ہوا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ محمد رفی صاحب ہے اچھا ماشاءاللہ کیا کہنے اچھا تو کیا وہ آواز آپ نے سنی تھی وہ محمد رفی صاحب کی تھی جی محمد رفی صاحب کی تھی اور وہی میرے استاد وہی ٹیچر ہیں انہی سے میں نے سیکھا جو کچھ بھی سیکھا تو کیا ہمیں ہمارے ناظرین کو کیا وہ رفی صاحب کا وہ گانہ آپ سنانا پسند کریں گے اس وقت ہمیں بڑی خوشی ہوگی پلیز آپ ہمیں سنائیں جی میری عوقات تو نہیں ان کی طرح گاہ سکوں لیکن بس کوشش کر سکتا ہوں جی بلکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ رفی صاحب کی آواز ضرور بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے ہواوں راغ نگاہو میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے اوہ لالی پھول کی مہندی لگائن گو اوہ تر آئے گھٹا کا جل لگائن پیاری آنکھوں میں فضاؤں رنگ بگراؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے رفی صاحب کی آواز میں یقیناً رفی صاحب کی آواز میں ہم بڑے محزوز ہوئے اور ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ یہ آپ گاہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے مجھے کہ یہ رفی صاحب خود گاہ رہے ہیں یقیناً قابل تعریف اور اسی آواز بہت ہی کم سننے کو ملتی ہے اچھا رمضان علی آپ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کچھ کر سکتے ہیں کوئی ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس جی بلکل اس کے علاوہ میں تقریباً 35 سے 14 وائسز میں گاہ سکتا ہوں جتنے سنگر سے انڈیاں پاکستانی ان کی آواز میں ممکری کر سکتا ہوں اچھا آپ مہرے نینہ ساون بھان دو پھر بھی میرا من پیاسا پھر بھی میرا من پیاسا اے دل دیوانے کھیل ہے کیا جانے درد بھرائے گیت کہاں سے ان ہوتھوں پہ آئے دور کہیں لے جائے رت آئے رت جائے دے کر جھوٹا ایک دلہ سا پھر بھی میرا من پیاسا یقین کریں کہ اتنی خوبصورت آواز اتنی میٹھی آواز میں نے آج تک میں بازاد خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی مطلب میٹھی آواز آج تک نہیں سنی بہت سارے سنگر ہیں یقین اچھا گاتے ہیں لیکن یہ رمضان علی کو آج سن کر دل خوش ہو گیا اور یقین ان کو آگے تک جانا چاہیے اچھا رمضان علی ایک سوال میرا ذہن میں آیا کہ اتنی سنگر کی آواز میں جب آپ سنگنگ کر لیتے ہیں تو تو کیا آپ میمکری بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ جو ایکٹرز وغیرہ ہیں تو کیا آج تک آپ نے کوئی کیا ہے میمکری کسی کی جی ہاں میمکری بھی کر لیتا ہوں خوشش کی تھی لیکن کامیاب ہو گیا تھا جی تو کیا ہم ہمیں کچھ سنانا چاہیں گے میمکری کر کے کچھ ہماری آڈینس کو اگر آپ چاہیں تو بڑی اچھا لگے گا ہمیں جی ضرور سناؤں گا ایک دو ایکٹرز کی آپ کو میمکری کر کے دکھاتا ہوں انڈیا نیکٹر ہے پریش راول یہ راجو یہ کوتریہ سالہ دیکھ کے نمبر ڈائل کر رہے ہل کٹ یہ دیوارے دیوارے یہ کوپریٹور سالے کا واہ 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 کیا کہنے ہیں میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کیا کہنے ہیں رمضان صاحب اب اتنی ساری چیزیں کیسے کر لیتے ہیں یہ بڑا ایک ٹیلنٹ ہے یہ مطلب کہ آپ لیاری صاحب کا تعلق ہے لیاری صاحب کس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں کہاں سے ہیں مطلب لیاری سے میں یہ جو آگرہ تاج آگرہ تاج ماری پورٹ کے نام سے مشہور ہے وہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں ناظرین یہ دیکھیں اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں کر لیتا ہوں تو اور بھی کچھ ایسے ہوں گے یہ تو آپ نے مطلب پارش شاہل کے آپ نے آواز سنائے اس کے علاوہ کوئی اسی آواز ہو جو آپ ہمیں سنانا چاہتے ہیں جی جی ضرور نانا پارٹیگر جی ہے ان کی آواز سناتا ہوں آ گئے میری موت کا تماشا دیکھنے اب لٹکا دیں گے مجھ کو آنکھیں باہر آئے گی زبانے سے باہر آئے گی پھر تم لوگ چرچہ کرتے گھر چلے جاؤگے ٹی وی دیکھوگے کھانا کھاؤگے سو جاؤگے واہ کیا کہنے اتنا زبردست ٹیلنٹ یقینا بہت ہی کم لوگوں میں ہوگا اچھا رمضان صاحب اس کے علاوہ آپ ہمیں کوئی سا کوئی سا آپ کا یادگار گانا ایسا گانا جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو مطلب جسے آپ مطلب اکثر ہوا کا جو ہے گنگناتے ہوں گے ایسا بھی کوئی گیت ہوگا تو مطلب وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنائیں چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہو ضرور ایک ایسا گیت ہے کہ لاشکر کا گانا ایک سنیا تو وہ مجھے بہت ہی میرا فیورٹ گانا ہے تو وہ آپ کو سناتا ہوں ہیرے موتی میں نہ چاہوں سنگم تیرا میں تو تیری سنیاں 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 تُو جو چھولے پیار سے آرام سے مر جاؤں آجا چندہ باہوں میں تجھ میں ہی گم ہو جاؤں میں تیرے نام میں ہو جاؤں سنیاں سنیاں اتنی پیاری آواز اور ایسا لگ رہا تھا کہ کشور کی آواز بلکل بلکل سہم تھے مطلب کہیں سے بھی ایسا ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آپ گاہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کشور صاحب خود مطلب یہاں گاہ رہے ہیں پرفرمنس کر رہے ہیں تو یہ مطلب یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ مطلب ہر مطلب سنگر کی آواز میں آپ گاہ لیتے ہیں اور یہ کیا کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی آواز مطلب باہر کہیں جائے مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی جو دیس ہیں انڈیا وہاں تک آپ کی آواز جائے کسی نے رابطہ کیا آپ سے آج تک اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے نہیں آج تک تو کسی نے رابطہ نہیں کیا اور رہا سوال سنگنگ کا اور جو وائس چینج کرتا ہوں میں یہ سب سے پہلے تو میں توبہ کر کے کہتا ہوں کہ اس میں میرا کچھ نہیں ہے کمال اس میں سب مالک کی دین ہے جو کچھ دیئے اللہ نے دیئے میرا کچھ نہیں ہے اس میں اور بالکل میری خواہش ہے پلی بیک کرنے کی چاہے انڈیا میں موقع ملے یا چاہے پاکستان میں جو ہماری فلمیں ہیں ڈرامیس وغیرہ ہیں جہاں موقع ملے تو میری خواہش ہے لیکن آج تک کسی نے کسی سے ایسا کوئی کونٹیک نہیں ہوا نہ کسی نے مجھ سے کونٹیک کیا تو بالکل میری خواہش تو ہے پلی بیک کرنے کی اتنا ہارٹ کیا یہ ریاضت وغیرہ کیا آپ اس کی ریاضت بھی کرتے ہیں جی ہاں بالکل اس کی پریکٹس کرنی بڑھتی ہے اس کی ریاضت بھی کرتا ہوں میں تو ناظرین آپ نے دیکھا سنگر رمضان علی لوہار کو یہ لیاری سے ان کا تعلق ہے اور یہ ٹیلنٹ سے برپور ہیں لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ٹیلنٹ کو آگے آنا چاہیے لیکن شاید ابھی تک یہ گمنام کے جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ گمنام نہیں رہیں گے ہمارے ای ٹی وی کی جانت سے نے ہم نے کوریج دیئے کوشش کی ہے کہ ان کو جو روشناش کر رہے ہیں اس پاکستان بلکہ دنیا بر سے جہاں جہاں ای ٹی وی کے آواز جا سکتی ہے انشاءاللہ ہم پوچھائیں گے اور انشاءاللہ اب رمضان علی لوہار سنگر یہ اب گمنام نہیں رہیں گے انشاءاللہ تو اب ہم چلتے ہیں ان کے روم کے اندر جہاں یہ ریاضت وغیرہ کرتے ہیں ناظرین ہم سنگر رمضان علی لوہار کے اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں اور اب ہم سنتے ہیں ان کی آواز میں خوبصورت آواز میں کہ یہ ہمیں آج ابھی اس وقت کیا سنانے والے ہیں چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی رمضان جی میں سجاد علی کا گانہ ہے ایک راوی تو وہ میرا فیوریٹ بھی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں اور ہارمونیم میں نے کہیں سے کلاس نہیں لی ہے مجھے بجانا نہیں آتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس گانے کے کوٹ پکڑ کے کہوں باقی گلتی کے لیے معذرت جی جی بلکل آپ میں سمجھ سکتا ہوں اتنی ساری چیزیں آپ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ گوٹ گفٹیڈی ہے اللہ کی طرف سے جی آپ سنائیں ہمیں بلکل سننا چاہیں گے ہماری آوڈینس بھی جو ہے سننا چاہتی ہے آپ کی آواز کو جی ساروڈ دے جہتھوں کا دیر آوی لنگ جاوے ہی آتی پنج آبی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار توڑلا میں پانی چو سانے چوڑلا جہتھوں کا دیر آوی لنگ جاوے جے راوی وچ پانی کوئی نئی تے اپنی کہانی کوئی نئی جے سنگ بیلے آ کوئی نئی تے کسے نو سنانی کوئی نئی اکھاچ دریاں گھول کے میں زخمہ دی تھا تے روڑلا جے ہتھوں کا دیر آوی لنگ جاوے ہائے واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنے ایسا فیل ہو رہا ہے مجھے کہ میں میں کیا بتاؤں اپنے ناظرین کو میں کس طریقے سے اپنی جذبات ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پورے مطلب میرے جسم کے اندر جو ہے وائپریشن شروع ہو گئے ان کو ابھی سن کے ایسا فیل تھا اچھا لگا مجھے یقینا رمضان علی آپ نے اللہ کے آرمونیم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہیں سے باقیتہ سیکھا نہیں ہے تو کیا یہ بھی خود با خود مطلب آپ ریاضت کرتے کرتے آپ یہ سیکھ گئے جی یہ میں یہ میں نے آرمونیم لیا پھر میں نے بس اللہ کا نام لیا اور پھر تھوڑا سا یوٹیوب سے سیکھا اور ابھی بھی سیکھ ہی رہا ہوں اچھا ناظرین یہ آپ نے یقینا یہ سجاد علی کا جو گیت آپ نے ابھی سنا کتنا مطلب خوبصورت گیت انہوں نے گایا سنگر رمضان علی نے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سہی کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے رنجشی سہی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی آواز سنتے ہوئے ابھی میں تھوڑی در پہلے انہیں سن رہا تھا تو جسم کے اندر حلچل ہونا شروع ہو گئی اتنی پیاری آواز میرے خیال میں ایسے ٹیلنٹ کو ضرور پرموٹ کرنا چاہیے پاکستان کیا بلکہ دنیا بر سے انٹرنیشنل لیور پر انہیں چانس دینا چاہیے اور یقینا ملے گا اب یہ گمنام کی زندگی نہیں گزاریں گے اے ٹی وی کی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ آواز جہاں جہاں تک جائے گی تو سنگر رمضان علی کی آواز گھن جائے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بہت آگے نکلیں گے اپنے ملک پاکستان کا رہم روشن کریں گے کیمرہ میں مجیب حمد کے ساتھ اے ٹی وی نیوز امین شاہ بخاری کراچے